آہ کل مدر دے تھا تو میں فیس بک وغیرہ سب اس پر دیکھ رہی تھی فیس بک پر ڈیفرنٹ اخباروں میں مطلب جتنی بھی شوشل میڈیا ہے یا جتنی بھی مطلب شوشل فلیٹ فارم میں تو اس پر میں دیکھ رہی تھی کہ ہر بندے نے مطلب میرے سامیت ہر بندے نے ماں کے ساتھ فوٹو بنائی ہوتے ہیں اور لکھا ہوتے ہیں کہ مادر ڈیز تو میں نے بہت سے بہت سے تو میں نہیں کہتی لیکن میں نے اس میں دو تین فوٹو ایسی بھی دیکھیں مطلب وہ میرے کچھ دوستوں کے تھے اور ان کو میں پرسنلی جانتی ہوں مطلب ان کے گھر میرا آنا جانا ہے تو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ ایسی فوٹو لگایا ہوتا اور مادر ڈیلی کا ہوتا اور ساتھ میں لکا ہوتا کہ لیو یو ماں اور فلانا 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 اب چونکہ تو تب مجھے لگا کہ یہ جو شوشل میڈیا پر اتنی ماں کے فوٹو لگا رہے ہیں تو ان میں پھر زیادہ تر فیک بھی ہے فیک سے مطلب یہ کہ جسٹ وہ دکھاوا ہے کہ ہم ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں ان کے گھر تو میرا آنا جانا ہے اب ان کی جو ماں وغیرہ ہیں یہ بیچاری اپنی کمرے میں بیٹی رہتی ہیں مطلب وہ امیر لوگ ہیں نوکر وغیرہ سب کچھ ہے لیکن اولاد کے تو مزہ الگ سا ہوتا ہے نا اپنی ماں کیلئے تو سارا ان کا جو دیکھ والا ہوتے ہیں تو وہ ان کے نوکر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو میرا دوست ہے یہ میاں بیوی کبھی کہاں جا رہے ہوتے ہیں کبھی کہاں جا رہے ہوتے ہیں مطلب ایون یہ اتنے مارڈرن اور مارڈرن اور اتنے مطلب وہ نہیں ہوتے وہ ہائی فائی قسم کے لوگ ہیں کہ یہ بس اپنے ماں کے ساتھ اگر وہ کبھی بیر بیٹی ہے تو بس جسٹ وہ ہیلو ہائی ہو جاتی ہے مطلب ان کے لئے یہ تکلیف گوارہ نہیں کرتے کہ جا کر تو ان کے ساتھ بیٹیں یا بات کریں بس ہیلو مام ہاؤ آر یو بس یہاں تک ان کا یہ سارا محدود رہتا ہے لیکن کل ان نے فیس بک پر فوٹو لگا رہا تھا اپنے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر اور اس کی چمیاں لیتے ہوئے تصویر بنائی ہے اور ساتھ میں مدرڈ ہے اور لیویو ماں وغیرے لگے اب جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ماں جو ہوتی ہے نا یہ دکھاوے کی چیز نہیں ہے یہ محسوس اور فیلنگ کی چیز ہے خیر بہت سے لوگ تو ماں کو مطلب یہ تو خیر ہر کسی کو پتہ ہے معاشرے میں کہ کس طرح بعض جگہوں پر ماں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے یہ تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے لیکن اگر میری ویڈیو کوئی دیکھ رہے اور ایسا بندہ جو اپنی ماں کو پوچھتا نہیں ہے جو اپنی بیویوں کے ہاتھ میں ماں کو ٹکرا دیتے ہیں یہ مطلب ہر قسم کا مسائل ہو سکتے ہیں تو خدا رہا اپنی ماں کی عزت کریں اپنی ماں کی ریسپیکٹ کریں مطلب یہ دکھاوے کی محبت ہیں ان سے دل سے محبت کریں میری امی جیسے سب کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے وہ کانٹینیو بیمار ہیں اور ہم بین وی اللہ پاک کو شکر ہیں مطلب ہم نے اپنے سارے کام کچھ کو پیچھے کی ہوئے ہیں ہم نے سارے کام کچھ چھوڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنی ماں کی خدمت اور ان کی دیکھ بال میں لگے ہوئے ہیں یہ مطلب یہ تو تقریبا تقریبا میرے عادے سے زیادہ دوستوں کو پتہ ہے تو اس دن میری امی کہتی ہے میں اور فیاز بیٹے ہوئے تھے تو پتہ نہیں دماغ میں کیا ہے تو امی کہنے لگی کہ میری بیماری کی وجہ سے تم لوگ کے سارے کام کچھ خراب ہو گئے ہیں تم لوگ میرے ساتھ اس طرح بیٹے ہوتے ہو میں نے تم لوگ کو بڑا تنگ کر دیا اور امی کی الفاظ نے اس طرح ہمیں لگے کہ جیسے کسی نے بندوق چلا دیا میں نے کہا کس طرح امی آپ بات کرتے ہو ہم نے امی سے کہا امی یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے آپ تو جس طرح بیمار ہونا ماشاءاللہ اللہ پاک کا شکر ہے آپ اپنے پاؤں سے چل پیر رہی ہے بیٹھ سکتی ہیں اٹھ سکتی ہیں کہا نہ کہا سکتی ہیں ہم نے کہا اگر خدا نہ ہاستہ اللہ نہ کر اس طرح دن نہ لائے کبھی آپ بیٹھ پر بھی پڑے رہتی تو ہم نے کہا ہم تنگ نہ ہوتے آپ مطلب ہم بھی تو بیمار ہوتے ہوں گے جب ہم پیدا ہوئے ہوں گے تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے کہا ہم بین بھائیوں کو آپ نے کس طرح بڑا کیا کس طرح تکلیف سے اور کس طرح آپ ہماری لئے خوش ہوتی ہوں گی پھر جب ہم بیمار ہوتے ہوں گے آپ پریشان ہوتی ہوں گی پھر جب ہم ٹیک ہو جاتے ہوں گے آپ خوش ہوتی ہوں گی ہمیں پیار کرتی ہوں گی تو ہمیں گودوں میں اٹھائی لیا پھر تو میں ہم نے کہا یہ آپ جو بات کر رہی کس طرح یہ یہ امی کو ہم نے کہا یہ کوئی احسان تو ہم تم پہ نہیں کر رہے یہ تو تمہارا حق ہے یہ تو تمہارا فرض مطلب یہ ہمارا فرض ہے اور یہ تمہارا حق ہے ہم نے کہا یہ تو مطلب ہم خود کرتے ہیں اگر ہم نہ کرتے تو تم زبردست ہی کہو کہو یہ کرو وہ کرو یہ کرو کہ یہ تو تمہارا حق ہے تو کہنے کا مطلب میرے یہ یہ کہ یہ ماں کا حق ہوتا ہے اگر بچے ان کی خدمت کرتے ہیں ان کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کی لئے ان کی لئے کما کے لاتے ہیں تو یہ ماں باپ کا حق ہے مطلب یہ ماں کی لئے حق ہے جو بچوں نے آپ ہر جو اپنے ماں کے ساتھ ظلم اور زیادی سے پیش آتے تو میں یہ سمجھوں کیا ان کو کچھ دیر کیلئے بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم چھوٹے ہوں گے بچے ہوں گے پیدا کی ہوگا اس عورت نے ہمیں اس نے ہمیں کس طرح تکلیفوں سے اور کس طرح پیار محبت سے پھر بڑھا کی ہوگا تو میں تو کبھی کبھی ایسے لوگوں کو دیکھ کرنا حیران ہو جاتی ہوں جو اپنے ماں کیلئے اپنے ماں کیلئے محبت اور نرم گوش اور یہ چیزیں نہیں رکھتے مطلب مجھے وہ لوگ ظالم سے نظر آتے ہیں یہ تو ہمارا ماں کا ہم پر حق ہے اور یہ تو ہم ہنسے یا ہم جی ہیں یا ہم مریں تو یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کیلئے یہ مطلب دیکھو جب ہم چھوٹے ہوں گے تو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا تو یہ تو ان کا حق ہے کہ اب وہ جب کہتے ہیں نا کہ بوڑا اور بچہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو جب وہ بوڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی مثال بچوں جیسے ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ہم تو اپنے امی کو میں فیاء شاہد ہم اپنے گھروں ہم تو امی کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ہماری بچی ہو مطلب ہم تو اس کا بڑوں کی طرح خیال رکھ رہے تھے جیسے اس کو امی بعض اوقات جب بیمار ہو جاتی ہے نا تو اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایک بات دو تین دفعہ دور آتی ہے یہ کہتا ہے اور ہم بڑے نرمی سے سن رہو تھے جب امی آتی ہے تو ہم اپنے موبائل رکھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں تاکہ ہم اس کو توجہ دے ٹائم مطلب کچھ دیر میں جب ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہوں نا امی آ کے باہر بیٹھ جاتی ہوں ادھر صوفے میں تو میں جا کر تو موبائل چھوڑ دیتا ہوں میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں ہم اسے بہلا رہے ہوتے ہیں میں آ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی باہر جاتی ہوں نا تو میں اسے کہیں ہوں آج ہوں میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ گاڑی میں بیٹھا کے پھر اس کے ساتھ دنیا جہاں کے باتیں کون جسٹ اس کا دل بہلانے کیلئے تو اپنی مو پر توجہ دیں ان کے ساتھ اگر آپ بہت مصروف ہیں آپ لائیو میں بہت زیادہ مصروف ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پھر بھی آدھے رات کو اگر آپ کو تھوڑا ٹائم مل جاگا تو جا کے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھیں ادھر ادھر کی باتیں کریں ان کے ساتھ توڑا سا حد سے مسکرائیں تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور دعائیں بھی آپ کو ملے گی اور اللہ پاک بھی آپ سے خوش ہوگا تو جن لوگوں نے اپنے ماں کو اول ہوموں میں رکھا ہوئے تو وہ جا کے اول ہوم سے اپنے ماں کو لے آئیں اور ان کی خدر کریں ان کی عزت اور رسپیکٹ کریں میرا تو بس نہیں چلتا اگر میرے پاس بہت سے پیسے ہوتے تو میں بہت سے عمارتیں بناتی اور دنیا جائیں جتنی بھی ماں ہیں سب کو لائے کر رہا ادھر ہی رکھتی اور ان کی دیکھ بال کرتی اپنے ماں کے خدمت سے بھی کوئی تنگ ہوتا ہے اور جو تنگ ہوتے بدقسمت اور بدنصیب لوگ ہیں وہ اپنے ماں کی عزت کریں رسپیکٹ کریں اپنے ماں کی دیکھ بال کریں یہ صرف باہیں جو ہوتے ہیں اپنے گلے میں ڈال کر ایک فوٹو بنا لینے سے اور اس کو ایک دن میں آئی لیو کہنے سے وہ محبت نہیں ہوتی وہ دکھا ہوتا ہے اس لئے دکھاوے بکھاوے چھوڑیں اور ریال میں اپنی ماں کی محبت اور یہ میں خاص کر اپنے ان دوستوں سے بھی کہہ رہی ہوں جن کو میں جان جورجن کبھر نے کل فیس بک پر فوٹو دیکھا تھا یہ میں انہیں بھی بتا رہی ہوں کہ اس طرح مت کرو ریال میں یاد رکھیں میری امی کیلئے دعا کریں کہ وہ صحت مند ہو جائیں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کا ایکن بھی دبائیں تاکہ آپ لوگ کے پاس ساری ویڈیو پہنچ جائے کر آج کل تمہیں ویزی بھی ویڈیو ذرا کم بنا رہی ہوں لیکن پھر بھی جو بنا رہی ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگ کے پاس پہنچ جائے کریں اور کومنٹس بھی اچھے اچھے کر لیا کریں